اور صورتِ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَقْبِيرًا تو یہ توحید کے مضمون پورے قرآن مجید میں اس طرح چلتے رہے چلتے رہے اور آخیر پہ آکے اس کا جو نچوڑ تھا یہ لبِ لباب تھا وہ سورِ اخلاص کے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُونَ أَحَدْ اب سورِ اخلاص کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں چند الفاظ آج آپ کو جوانا مپیش کر دیتا ہوں مضمون رگن میں رکھیں گے تو آپ کو سورِ اخلاص کا مضمون پورا ہر وقت دیل میں رہے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے احد کہتے ہیں وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا ایسا ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں سورِ قَعْف کے آخر پہ بھی اللہ نے یہی پیغام دیا مَنْ قَانَ جَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اللہ کی عبادت نے کسی ایک کو شریک نہ بنائے تو اللہ احد ہے احد کا کیا مطلب وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا یہ احد غلط بڑا خاص ہے پھر آگے فرمایا اللہ سمد اللہ نرہ دھار ہے نرہ دھار کا کیا مطلب کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو یہ دو آیتیں ہوئیں سمجھنے کے لئے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت میں توحیدِ وجودی ہے یہ توحیدِ وجودی صوفیاء والی نہیں ہے بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہے ہیں اپنے سمجھنے کے لئے قل ہو اللہ احد یہ وجود کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ توحیدِ وجودی ہوئی پھر اللہ سمد سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ توحیدِ شہودی ہوئی صوفیاء والی توحیدِ شہودی نہیں سمجھنے کے لئے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو قل ہو اللہ احد اور اللہ سمد توحیدِ وجودی توحیدِ شہودی اور تیسرے ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا یہ توحیدِ ذات ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے چونکہ مشرد جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں بیوی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا اس کو توحیدِ ذات کہتے ہیں ایک ہی ہے اللہ قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ توحیدِ وجودی توحیدِ شہودی اور تیسری جو ہے وہ ہے توحیدِ ذات اور چوتھا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْبًا أَحَدْ اور اس کا کوئی کف بھی نہیں ہے ہمسر بھی نہیں ہے صفات میں اس کی کوئی ہم کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا ہے ہی نہیں یہ توحیدِ صفات ہوئی تو چار لفظ یاد رکھیں پوری سورہ اخلاص کا مضمون آپ کو ہر وقت ذہن میں رہے گا قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ توحیدِ وجودی اللہُ السَّمَدْ توحیدِ شہودی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ توحیدِ ذات وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْبًا أَحَدْ توحیدِ صفات تو چار طرح کی توحید اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر کے توحید کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا اس لیے سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے ایک صحابی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جی وہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو ایسا اے اللہ کریم مجھے یہ مضمون بڑا پسند آتا ہے میں ہر نماز میں یہ پڑھتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کی اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہی صورت تو اگر مضمون ذہن میں رہے گا تو ہمارے لئے پھر نماز میں دھیان قائم رکھنا آسان ہو جائے گا یہ توحید اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ امام ربانی مجدر ثانی نے ہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے جیسا کہ شیطان فیرون دھامان یہ بڑے بڑے نافرمان تھے نمرود لیکن اگر یہ سارے نافرمان بھی کلمہ پڑھ لیتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا اور ایک مکتوب میں امام ربانی مجدر ثانی ہم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی مجدائش موجود ہے بہت عجیب بات کہی ہے اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گناہش موجود ہے اللہ اکبر قبیر یہ کلمہ اتنا عظیم ہے اس لیے وقتاً فقتاً لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرتے رہا کرے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے جب بھی فارغ ہوں بجائے موسیقی سننے کے یا ادردر مصروف رہنے کے لا الہ الا اللہ کی ضرمیں لگائے یہ لا الہ الا اللہ دل میں رہا تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اللہ تعالی ہمیں توحید پہ زندہ رکھے پوری زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور توحید کے اوپر اللہ ہمیں موت اطاف فرمائے اور قیامت کے دن توحید کا سرمایہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين